اس دنیا میں دو طرح کی ایڈیٹر ہوتے ہیں ایک وہ جو ٹوکل کو آگے پیچھے کر کے اپنی پکچر کو ایڈیٹ کرتے ہیں بلکل سمپل سی ایڈیٹ کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنی پکچر کو ایمیزنگ بنانے کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگاتے ہیں لیکن بہت ہی اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں کرو کے طرح تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرو ہوتے کیا ہے اس کی بیسک کیا ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں اپنی پکچر یا ویڈیو کے اندر تو اگر آپ بیسک دیکھیں تو بیسک بلکل سیم ہے کرو کے پیچھے وہ فوٹو ایڈیٹنگ ہو یا ویڈیو ایڈیٹنگ ہو بس آپ کو بیسک سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہوتے کیسے ترہ ہیں اور کام کیا کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ کرو کیسے یوز کرتے ہیں آپ اور اس کا بیسک کیا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سمجھنے کے لیے تو دوستو میں نے یہ والی پکچر لی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کرو ہوتا کیا ہے اور وہ ورک کیسے کرتا ہے تو میں سب سے پہلے اس پکچر کو تھوڑا کرو کر لیتا ہوں کیونکہ اس کا ایریا بہت ہی زیادہ ہے ابھی تو میں اس کو یہاں سے کرو کر لیتا ہوں جتنی مجھے چاہیے میں اتنی رکھ لیتا ہوں اس پکچر کو اور میں یہاں سے ڈن کر دیتا ہوں اس کے بعد میں لائٹ والے آپشن پر جا کے کرو پر آجاتا ہوں اور مجھے نیچے کرو والے آپشن پر چار آپشن نظر آئیں گے ایک ہمارے پاسít ہے ایک ریڈ ہے ایک گرین ہے ایک آرک Akie Joo Pa wat ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک گراف سا بنا نظر آئے گا تو آپ کو یہ جو پارٹ ہے یہ جو نیچے کی تیسے پوائنٹ بنا ہو ایک آپ کا بلیک کا پارٹ ہے اور یہ آپ کا سب سے اوپر پارٹ ا ہے یہ اب آپ کے پاس消ام والہ ہوں تو یہاں پر ایک گرڈ سا بنا widespread communicate ہوگا جہاں پر یہ لائنیں میٹ کر رہے ہیں جہاں پر یہ لائن جا رہی ہے سیدھی آپ ادھر دیکھیں تو آپ کے تین آپ کے پیر یا پھر تین لائنیں اپس میں مل رہی ہیں ایک اس جگہ پر ہے ایک اس جگہ پر ایک اس جگہ پر ہے اور ایک اس جگہ پر ہے یہ آپ کے تین پوائنٹس میں جہاں پر آپ کی لائنیں مل رہی ہیں تو آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ یہ والا بلیک ہو گیا ہے اس سے جو اوپر والا پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ہمارے پاس شیڈوز شیڈوز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس زیادہ ڈارک پارٹ ہوتا ہے اور ہلکا سا لائٹ پارٹ ہوتا ہے لائٹ پارٹ ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہوگا ہلکا hiلکا لائٹ پارٹ ہوگا پر اگر آپ سبح سے نچلے والے کو موو کرتے ہیں جس طرح میں یہ جو بلیک والا ہے اس کو تو اگر میں اس کو تھوڑا سا رائٹ کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ بلیک پارٹ اور زیادہ بلیک ہوتا جائے گا اور اگر میں اس کو تھوڑا اوپر لے کے جاتا جاؤں گا تو یہ بلیک پارٹ جو ہوگا ہماری پکچر کا وہ وائٹ کے طرف چلا جائے گا تو اسی کے اگر ہم اوپر دیکھیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے شیڈوز شیڈوز میں ہمارے پاس سے زیادہ ڈارک پارٹ اور کم لائٹ پارٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس نیچے اگر ہم دیکھیں نیچلے ایریے میں تو ہمارے پاس دارک پارٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور اوپر ہمارے پاس لائٹ پارٹ زیادہ ہے لیکن ہمیں ہلکا ہلکا نظر آ بھی رہا ہے کہ نیچے ہمارے پاس گاس ہے اور رستہ سا بناوا ہے تو اگر میں اس شیڈوز کے پوائنٹ کو اوپر کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ رستہ جو ہے یہ جو ہلکا سا دارک پارٹ ہے یہ تھوڑا سا لائٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کو میں اوپر کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس رستہ نظر آنے شروع ہو جائے گا لائٹ ہوتا جائے گا اور اگر اس کو میں تھوڑا نیچے کی طرف لے آتا ہوں بلیک کی طرف لے آتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ڈارک ہوتا جائے گا اس کو میں واپس اسی جگہ پر لے آتا ہوں اس سے جو اوپر والا شیڈو سے جو اوپر والا ہمارے پاس پارٹ آئی ہے ہمارے پاس میٹ ٹونز ہے جہاں پر ہمارے پاس ہائی لائٹس تبرک ہے کہ نورلم جو سنانی جاناں پر ہائی لائٹس کا زیادہ کام ہوتا ہے تو اب میٹونز کے جو اوپر والا ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے وہ اس کو ہم کہیں گے ہائی لائٹس جس طرح آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا ہائی لائٹس کے جہاں پر زیادہ لائٹ ہو ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں در سورج کے آس پاس زیادہ لائٹ ہے اگر میں اس والے پوائنٹ کو اوپر کرتا ہوں تو میری یہ جو سورج کے آس پاس لائٹ ہے یہ انکریز ہو جائے گی یہ دیکھ میں نے ابھی اس کو اوپر کیا تو یہ انکریز ہوتی جا رہی ہے اور اگر میں اس کو نیچے کرتا ہوں تو یہ سورج کے آس پاس لائٹ نیچے ہوتی جائے گی مطلب ڈارک ہوتی جائے گی تو یہاں پر میں واپس سے اس کو ایجیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے اوپر والا جو ہمارے پاس پارٹ ہے وہ ہمارے پاس وایٹس کا پارٹ تو وایٹ پارٹ سے پتہ چال رہا ہے کہ جو آپ کا پکچر میں سب سے زیادہ وایٹ ہے نوہ ڈیٹیل اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہوگی سب سے زیادہ وایٹ پارٹ وہ اس کا حوار ہو ڈیٹن آیا کو ہے اگر میں اس کو اڈیجسٹ کرتا ہوں اس کو ملہ کی طرف لے کر آتا ہوں تو وہ میں اور زیادہ نے ہوجائے گا اور ہو جائے گا آیا نہیں ہے وہ نیچے کی طرف لے کر آتا ہوں جائے گا تو یہاں ہمارا بیسیک آف کر اے یہ بیسیک یہاں پر ہتم ہو جاتا ہے تو آگے اگر ہم آر جی بی کو دیکھیں ریڈ گرین اور بلو کو تو میں یہاں پر ایک پکچر ڈال دیتا ہوں مجھے ان کلر کے نام سے ہی آتے نہیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو پکچر بھی اوپن کر کے بتا دیتا ہوں ویسے تو اگر آپ یہ والی پکچر دیکھیں آپ اس پکچر کا سکرین شورٹ بھی لے سکتی ہیں تو اگر آپ ریڈ کلر کو چوز کریں گے اس میں آر جی بی والے میں کر والے میں تو آپ کو کو یہاں پر اس طرح کا اوپر جائیں گے تو ریڈ سا کلر نظر آئے گا اور نیچے جائیں گے تو یہ فروزی سا اور اس ٹائپ کا کلر نظر آئے گا آپ کو اسی طرح پوائنٹ بنا کر اپنے شیڈوز اور ہائلائٹس کو دے دیجئے گا اور اگر آپ یہاں پر چوز کرتے ہیں بلو تو اوپر جب آپ لے کے جائیں گے میٹ ٹونز کو یا ہائلائٹس کو شیڈوز کو بلیک کو وائٹ کو کسی کو بھی اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کو بلو شیڈ دے جو اگر ہے اس کو نیچے لے کے آنے گے تو وہ آپ کو ییلو شیڈ دے تون s کو تونھ کی اس کو نیچے لے کے آ لو چوز کرتے ہیں تو انہائی اسی طرح جب آپ اوپر لکھنے دو گی ہوگی تو اگر میں امید کرتا ہوں zao اوپ آپ کو ویڈے متوب اچھی لگ دیا ہوگی سمجھ آگئے ہوگی آگر نہیں سمجھ آجا تو آپ کمنٹ میں ضرور بتاتے جی کے کوئی بھی پارٹ اس پرائنے گا کہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور جواب دے دوں گا تینکیو